مہیندر سنگھ دھونی بھلے سے ہی ریٹائر ہو گئے ہوں لیکن روحیت شرما نے آج بھی دھونی کی پرتھا کو جاری رکھا ہے دراصل ایشیا کب دوہزار تیس کا خطاب ٹیم انڈیا نے اپنے نام کر لیا اور جیتنے کے بعد وہاں پر ایک ایسی چیز دیکھنے گا ملی جو کبھی دھونی کیا کرتے تھے وہی کام روحیت شرما نے کیا دراصل جیت کے بعد جو ایشیا کب دوہزار تیس کی ٹرافی تھی وہ دو ینگ سر کھلاڑیوں کے ہاتھ میں دیکھی عشان کشن اور تلک ورما دونوں روحیت شرما کے ساتھ ممبئ انڈیا میں بھی کھیلتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روحیت شرما نے اس پرتھا کو جاری رکھا ہے جو دھونی کیا کرتے تھے یعنی کہ خود پیچھے ہٹ جائیے اور جو ٹیم میں نئے لڑکے آئے ہیں ان کو جوش دیجئے ان کے ساتھ حوصلہ بڑھائیے اور ٹرافی ان کو دیجئے آ کے جا کے پوسٹ کیجئے آپ پیچھے کھڑے ہو جائیے کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے ہیں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ اتحاس کے سب سے چھوٹے میچ میں بھارت نے میز بان یعنی کہ جو کو ہوسٹ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ مل کر شری لنکا کو دس وکٹ سے بری طرح سے ہرا دیا ایشیا قب 2023 کے خطابی مقابلے میں کل 22 اوور بھی پورے نہیں ہو سکے یعنی کہ یہ مقابلہ اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا اس لئے کہہ رہا نا کہ روئی شرما نے اپنا کام پہلے ہی کر دیا تھا شری لنکا نے بھلے ہی ٹاؤس جیت کر بھارت کو گیند بازی کرنے کے لیے کہا تھا لیکن آپ ٹاؤس ہار گئے تھے میچ آپ اتنی بری طرح سے جیتے کہ سب اتحاس بن گئے بھارتے ٹیم نے سولہ اوور سے پہلے ہی شری لنکای ٹیم کو پچاس رن پر محض پچاس رن پر سمیٹ ڈالا جواب میں بھارتے ٹیم نے محض 6.1 اوور میں ہی 51 رن بنا کر میچ کو اپنے نام کر لے یہ فائنل میچ کا جو کہتا ہے نا آنالیسز ہے یہ فائنل میچ کا ہے ایشیا قب ٹرافی ایشن کرکٹ کاؤنسل کے چیف جی شاہ نے روہی شرما کو تھمائی روہیت نے یہ ٹرافی ایشان کشن اور تلک ورما کو دے دی مزدار بات یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی آئی پیل میں ممبئی انڈینز سے کھیلتے ہیں روہیت کی کپتانی میں کھیلتے ہیں اور تلک کو ایشیا قب 2013 کے دوران ونڈڈ ریشن میں ڈیبیو کرنے کا بھی موقع ملا تھا انہوں نے ایک میچ میں ضرور ڈیبیو کیا لیکن رن نہیں بنا پائے دراصل تلک ورما کو سپر فور میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا اور اس کے بعد انہوں نے رن ضرور نہیں بنائے پس جب ٹیم انڈیا اس ایشیا قب کا خطاب اپنے نام کیا تو تلک ورما نے ٹرافی اٹھائی اور پھر ٹیم انڈیا نے ساتھ میں پوز دیا اس طرح سے مہندر سنگھ دھونی کی شروع کی گئی پرتھا ابھی تک جاری ہے انڈین کرکٹ میں دھونی نے یہ پرتھا شروع کی تھی کہ وہ جب بھی کوئی سیریز یا ٹرافی جیتے تھے تو ٹرافی کسی یوہ کرکٹر کو تھما دیتے تھے دھونی کا ماننا تھا کہ کپتان ہونے کے ناتے ایک کھلاری کو ویسے ہی کافی لائم لائٹ مل جاتی ہے ایسے میں ٹرافی خود ہی لیے رہنا ٹھیک نہیں لگتا اور وہ اس لیے ترنت کسی یوہ کھلاری کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں لیجئے بھئی یا ٹرافی اور دیجئے آپ کو یاد ہوگا جب دھونی نے ایشیا کپ جیتا تھا تو دیپک چہر تھے آگے یوزویندر چہل تھے ہاردک پانڈیا کو ایک ٹرافی دھونی نے اٹھائی تھی دھونی کے بعد ویرات کولی روی شرما اور ہاردک پانڈیا تینوں نے اس پرتھا کو جاری رکھا ہے تکری کی ٹیم کو اب 22 ستمبر سے آسٹریلیا خلاف تین میچوں کی ونڈیز انٹرنشنل سیریز کھیل دی ہیں اور پھر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بھارتے ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس میں اس سالے نکلیں اترے گی آئی سیسی ورلڈ کپ دوہزار تیس بھارت کی میز بانی میں بھارت ہوسٹ کر رہا ہے آئی سیسی ورلڈ کپ کو جو کی پانچ اکٹوبر سے انیس نیومبر کے بیچ میں کھیلا جانا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے پاس موقع ہے کہ بھائیہ روی شرما کی کپتانی میں آپ ایک جو ونواز چل رہا ہے جی ہاں آخری آئی سیسی ٹروفی ہم دوہزار تیرہ میں جیتے تھے دھونی کی کپتانی میں جیتے تھے جہاں باقی پرتھاؤں کو آگے بڑھایا ہے تو روی شرما امید تو ہم یہی کریں گے کہ اس پرتھا کو بھی آگے بڑھائیں اور آئی سیسی ٹروفی گھر میں ہے گھر میں ہی لے کر آئیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ روی شرما ایک بار پھر سے دھونی کے اس پرتھا کو بھی آگے بڑھا پائیں گے یعنی کی کیا وہ آئی سیسی دوہزار تیرہ ورلڈ کپ کی ٹروفی گھر پر لاپ آئیں گے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتا سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں